حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے مرزا صاحب اکثر یہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری کی اتھنٹک شرعہ جو ہے سب سے بہترین شرعہ سب سے جو مستند شرعہ ہے وہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی فتول باری ہے تو آج ہم انہیں فتول باری ہی دکھاتے ہیں کہ جو بات اس حدیث سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ تو اس کا راد کر رہے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی اور یہ بار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو حدیث ثابت ہیں ان پر فٹ بیٹھتی ہی نہیں بلکل بھونگی والی بات ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فام سلف کی مخالفت ہم نہیں کر رہے اس موقع پر بھی ہم نہیں کر رہے بلکہ مرزا صاحب ہی کر رہے ہیں ہم نے تو کہا کہ یہ کس وقت کا معاملہ ہے یہاں عمر سے مراد کیا ہے اس بارے میں بعض علماء کی رائے یہ کساس عثمان کا معاملہ ہے حافظ ابن حجر وغیرہ نے لکھا کہ یہ خلافت کا معاملہ ہے لیکن کب کا ہے اس کی تائیم بھی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کسی صحیح دلیل سے نہیں کر سکے تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس کو خلافت والا عمر قرار دے کر بھی وہ نتیجہ اخذ نہیں کر رہے جو مرزا صاحب نے اخذ کی ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تم سے اور تمہارے باپ عمر رضی اللہ عنہ سے خلافت کا زیادہ حق دار ہوں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں یہ فتو الباری جلد سات صفحہ چار سو تین اور چار سو چار اگر مرزا صاحب پڑھ لیں عربی نہیں آتی تحرمہ کروا کے کسی سے پڑھ لیں اس کو غور سے دیکھ لیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیلہ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا قیلہ کے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قیلہ کا جو لفظ ہے یہ سیگہ تمریز ہوتا ہے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مرجو کول ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کا رد کرنے کے لئے اس کو پیش کیا جاتا ہے تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس کول کو سیگہ تمریز سے نقل کیا ہے رد کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہاں علی رضی اللہ عنہ کو ہٹ کیا حسن و حسین رضی اللہ عنہ عنہ کی طرف ہشارہ کر کے کہ میں ان دونوں سے اور ان کے باپ سے خلافت کا زیادہ حق دار ہوں اور ایک کول بعض نے یہ کہا کہ ارادہ عمرہ وعر رضی ابنہ عبداللہ کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عنہ کی طرف ہشارہ کیا تھا اور ان کے باپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ میں ان سے بھی زیادہ خلافت کا حق دار ہوں دو کول حافظ ابن حجر رحمتاللہ نے پیش کیے وہ دونوں ہی سیگہ تمریز سے یعنی مرجو ترین کول ایک کول یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے سیدنا حسن و سیدنا حسین رضی اللہ عنہ عنہ کی طرف ہشارہ تھا دوسرا کول یہ کہ سیدنا ابن عمر اور ان کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ماں کی طرف ہشارہ تھا کہ میں ان سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں حافظ ابن حجر رحمتاللہ کیا فیصلہ سناتے ہیں یہ فتح الباری صحیح بخاری کی ایتھینٹک شرع ہے سب سے بہترین شرع سب سے مستند شرع حافظ صاحب فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں دونوں باتیں بے تکی ہیں یہ تو بڑی بائید بات ہے ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے حافظ ابن حجر یہ فام سلف ہے یہ تھا فام سلف جس کو آپ نے رد کر دیا ہم نے مان لیا آپ کی بات کو کہ یہاں خلافت مراد ہے حافظ ابن حجر رحمتاللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت مراد ہم مان لیتے ہیں ہم لفظی اختلاف بھی نہیں کرتے لیکن آپ تو عقیدے اور نظریہ کا اختلاف کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سجدنا عمر رضی اللہ عنہ کی توہین کی گئی اور حافظ ابن حجر رحمتاللہ فرماتے ہیں یہ تو مرجود ترین بات ہے یہ تو بے تکی بات ہے لئن معاویت کان یبالگو فی تعظیم عمر کیونکہ سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سجدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے ان کی تعظیم بہت زیادہ کیا کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں کہیں کہ میں ان سے خلافت کا زیادہ حق دار ہوں تو مرزا صاحب یہ ہے فام سلف جس کی آپ نے مخالفت کی ہے سلف صالحین نے اس سے مراد اگر خلافت بھی لی ہے کہ یہ خلافت کا معاملہ تھا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے معاملے میں یہ بات کہی تھی تب بھی ان کی مراد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قاتان نہیں تھے یہ فام سلف ہے یہ حافظ بن حجر رحمت اللہ عنہ اور دیگر بھی آئمہ دین یہ کہتے ہیں بعض نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں کی طرف اشارہ تھا لیکن ان کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ نہیں تھا کیونکہ ان سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے شہید ہو چکے ہیں اب اگر خلافت کی دوڑ اگر لگی ہوئی ہے اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں خلیفہ بننا چاہتے تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بننا چاہتے تھے تو اس وقت یہی تھا کہ عبداللہ بن عمر کو کہا جاتا کہ تم سے زیادہ میں خلافت کا حق دار ہوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں وہ تو قبر میں پڑے ہیں تو ان کے بارے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے کہ من ہوا من ابیہی یہ ایک محاورہ جس طرح عربوں میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلان آقل من جدارن یا فلان آقل من ہمارن فلان گدے سے بھی زیادہ عقل والا ہے اور فلان دیوار سے بھی زیادہ عقل رکھتا ہے تو یہ جو نسبت یہاں کی گئی ہے کہ فلان کی نسبت ایسے ہے یہ صرف اور صرف ایک لفظی بات ہے لفظاں ایسا کہا گیا ہے حقیقت میں ایسی مراد نہیں ہوتی ہے یہ بطور محاورہ کہہ دیئے گیا مبالغہ کرنے کے لئے حالانکہ دیوار میں تو عقل ہوتی نہیں تو یہ کہنا کہ یہ فلان دیوار سے زیادہ عقل من جائے یہ تو بے کوفی والی بات ہوئی نا تو عرب لوگ بطور محاورہ یہ بات کہتے ہیں نہ کہ بطور حقیقت تو اگر یہ مان لیا جائے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا اور دونوں خلافت کی دور میں شریک تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں نے خلیفہ بننا ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں نے بننا اگر یہ بھی مان لیا جائے تب بھی اس سے مراد صرف سیدنا عبداللہ بن عمر ہی ہو سکتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قطن نہیں ہو سکتے یہی فامی صلف ہے